بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو دوبارہ سے اس خبر کے بارے میں بتاؤں گا جو کچھ دیر پہلے میں نے ایک وی لاغ کیا تھا کہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیسے فراڈ کیا ہے اور خاص طور پر جو زونگ کمپنی ہے اس نے کتنا زیادہ نقصان بوچھایا ہے اس خبر کے حوالے سے میں نے مزید معلومات اکٹھی کی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ترتیب سے وہ سارے واقعات کہ یہ کب سے فراڈ شروع ہوا کیسے کیا کون کون ملوث تھا کون کون سا ادارہ ملوث تھا کتنے عربوں کھربوں کا یہ فراڈ ہوا مکمل تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس بے رحمی سے اور کس کرول طریقے سے ان ملٹائی نیشنل کمپنیوں نے پاکستان کے ساتھ فراڈ کیا اور ہمارے جو حکمران تھے یا ادارے تھے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی بلکہ ان کے حصہ دار بن کے ان کو یہ سارا جو کھیل ہے کھل کھیلنے کا موقع دیا گیا اور اس کے علاوہ جس کا جتنا حصہ بنتا تھا جس کا جہاں بس لگا اور اس نے یہ حصہ وصول کیا ناظرین یہ کہانی بیسیکلی شروع ہوتی ہے دو آزار پانچ سے کہ پاکستان میں جب سیلور کمپنی آئیں جیسے کہ پاکٹل ہوتی تھی اور اس کے بعد موبیلنگ جیز انڈگو جسے کہہ دیتے وہ شروع ہوئی اور اس کے بعد ٹیلنور بھی آ گیا پھر وارد آ گیا پھر اس کے بعد زونگ بھی آ گیا اچھا دو ہزار پانچ سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے کہ تب یہ سیمیں جو تھی آئی ڈی کارڈ والا کانسپٹ نہیں ہوتا تھا جو جس کا دل کرتا تھا سیم خرید سکتا تھا تب سیمیں تھوڑی مہنگی تھی تو غیر قانونی سیمیں بھی فروخت ہوتی تھی تب قانون تو خیر اتنا تھا نہیں آئی ڈی کارڈ والی کو بندی نہیں تھی لیکن یہ جو سیمیں ہوتی تھی جی ای سیم سیمیں ان کو غیر قانونی ایکسچینج کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا دو ہزار پانچ سے لے کے دو ہزار دس تک جو تھا یہ واقعات اسی طرح چلتے رہے اس وقت اس طرح سے ہوتا تھا کہ جو فرنچائز مالکان ہوتے تھے ان کو اپنی کمپنی کی طرف سے ٹارگٹ ملتا تھا کہ آپ نے جو سیمیں ہیں ان کو کنورٹ کرنا ہے یا دوسری کمپنیوں کا جو سارف ہے اس کو اپنی کمپنی کی طرف لے کے آنا ہے بیسیکلی دو ہزار آٹھ میں ایم این پی سٹارٹ ہو گئی تھی مینویل نیٹورک پورٹابیلیٹی یعنی آپ کا جو نمبر ہے وہ نمبر وہی رہے گا لیکن آپ دوسرے جو نیٹورک ہے اس پر شیفٹ ہو سکتے ہیں جیسے ٹیلی نور بھالا موبیلنگ پہ جا سکتا ہے یو فون پہ جا سکتا ہے وارد پہ جا سکتا ہے زونگ پہ جا سکتا ہے اس کا نمبر وہی رہے گا اب جب یہ کمپیٹیشن سٹارٹ ہوا تو فرنچائز جو ہوتی تھی ان کو ٹارگٹ ملتا تھا ان کے جی ایم کی طرف سے یا کمپنی کے ہیڈ آفیس کی طرف سے کہ آپ نے جو دوسری کمپنیوں کا سارف ہے اس کو اپنے نیٹورک پہ لے کے آنا ہے یا نئی سمیں فروخت کرنی ہے تو اس کے اندر ایک کمپیٹیشن ایسا شروع ہوا کہ دو نمبریاں سٹارٹ ہو گئی سمیں مفت بانٹی جانے لگیں بہت زیادہ ایسے ہی ایکٹیویٹ کر دی جاتی تھی یہ شکرانے کے لئے کہ جی نیا جو کسٹمر ہے وہ آیا ہے یا اس کے علاوہ جو اس کو کنورٹ کرنا ہوتا تھا وہ فیک طریقے سے گیا جاتا تھا یعنی جو اریجنل کسٹمر ہوتا تھا وہ اگر مہینے کا ایک فرنچائز کا ہزار ہے تو وہ فرنچائز پانچ ہزار دس ہزار کنورٹ کر رہی ہوتی تھی سمیں اوپر والا جو چار ہزار تھا وہ اس طرح سے کنورٹ ہوتا تھا کہ فرنچائز والے آپس میں جو ہے وہ ملی بھگت کرتے تھے وہ اپنی چار ہزار سم اس کو دیتا تھا وہ اپنی اس کو دے رہا ہے اور یہ اس کو دے رہا ہے یعنی یہ سارا آپس میں ایکسچینج کرتے تھے وہ سمیں کنورٹ ہوتی تھیں اس پر جو کمپنی کی طرف سے بیلنس ملتا تھا اس کو یہ لوگ نکال کے شیئر کر لیتے تھے اور جو باقی سم ہوتی تھی اس کو رکھ دیتے تھے پنتالیس دن کا ٹائم ہوتا تھا اور پنتالیس دن کے بعد اس سم کو دوبارہ سے کنورٹ کر دیا جاتا تھا اسی نیٹورک پہ یا کسی اور نیٹورک پہ اس کو کنورٹ کروا کے تو وہ ریکارڈ کے اندر چیزیں آ جاتی تھی کہ یہ اتنا کسٹمر جو ہے اس نے ایم این پی کروائی ہے اور اس کے اوپر جو پیسے آتے تھے وہ فرنچائز مالکان جو ہوتے تھے وہ ان کی جیب میں جاتے تھے یعنی تب تک تو یہ جو چونہ تھا بسیکلی یہ جو کمپنیاں تھیں ان کو خود سے لگ رہا تھا ان کو اندازہ ہوگا یا نہیں علم ہوگا یا نہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے یہ کمپنیاں ہی بتا سکتی ہیں لیکن یہ سارے معاملات بڑی آسانی سے ہوتے رہے میں چشم دید گواہ ہوں ان چیزوں کا دو ہزار دس دوزار گیارہ بارہ کے اندر اس کے بعد پالیسی چینج ہوتی گئی پی ٹی اے ہر سال جو ہے وہ پالیسی چینج کرتا تھا ظاہر ہے جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں جدت آتے گئی پی ٹی اے پالیسی چینج کرتا تھا تو یہ جو سیم میں کنورٹ کروانے والا جو نیٹ ورک ہوتا تھا بہت سارے پرائیویٹ لوگ ہوتے تھے یا فرنچائز ملہکہ جو مطلب ان سے منسلک لوگ ہوتے تھے یہ والے کھیل کھیلتے تھے مل کے پھر دو ہزار چودہ آیا اب آپ اس دیوان یہ دیکھیں کہ وار ان ٹیرر جو تھی وہ دو ہزار ایک سے شروع ہوئی پاکستان کے اندر اور دو ہزار چودہ وہ سال ہے کہ پیک پہ پاکستان کے اندر دہشت گردی تھی اور جو وائلنس واقعات ہوتے تھے یہ بہت زیادہ تھے دو ہزار چودہ کے اندر چودی نیسار علی خان وزیر داخلہ تھے مسلم کی نوم کی حکومت تھی دو ہزار چودہ کے انڈ پہ ایک نیا آرڈر آیا کہ اب جو سمے ہیں وہ صرف بائیومیٹرک ہو کے وہ ایکٹیویٹ ہو سکیں گی اور ایک شخص جو ہے اس کے نام پہ صرف پانچ سمے ہو سکتی ہیں یہ فیصلہ کرنے کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ ایک ایک شخص کے نام پہ سینکڑوں سمے غیر قانونی طور پر ایکٹیویٹ ہو چکی تھی کیونکہ بائیومیٹرک جو ہے اس کی بھی کوئی کنڈیشن نہیں تھی اس کے علاوہ جو پانچ سمے ہیں اس کی بھی کوئی کنڈیشن نہیں تھی اور جو ملک میں دھماکے ہو رہے تھے یا جو دہشتگردی کے واقعات ہو رہے تھے اس میں جو تحقیقات میں سامنے آیا کہ یہ سمیں جو تھی یہ دھماکہ کرنے والے لوگ کمیونیکیشن کے لیے بھی یوز کرتے تھے اس کے علاوہ وہ جو دھماکے والے ڈیوائس ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہی سمیں استعمال ہو رہی تھی جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو حکومت نے اس پر نوٹس لیا ایکشن لیا اور غیر قانونی سمیں بند کی تقریباً چھ کروڑ کے قریب غیر قانونی سمیں تھی جو اس اقدام کے سلسلے میں بند ہوئی اب دو ہزار پندرہ سے آگے جو واقعات ہوئے کہ یہ جو مافیا تھا مل جل کے یہ جو غیر قانونی سمیں ایکٹیویٹ کرتا تھا ایک ایک آئی ڈی کارٹ پہ ہزاروں سمیں بھی نکلیں کہ جی یہ فیک سمیں تھی اور وہ کوئی بھی استعمال کر سکتا اور ظاہر ہے جس کے نام پہ نہیں ہے تو اس کو کیا ٹینشن ہے وہ جو بھی ایکٹیویٹی کرے اس کو کوئی پکڑ تو نہیں سکتا انلیس کہ اس کی لوکیشن کو ٹریس ہو جائے اور اس کو جا کے پکڑ لیا جائے خیر اس کے بعد اس طرح سے ہوا کہ کمپنیاں جو تھی اب ان کا بزنس ظاہرہ کم ہو گیا وہ جو ایک کمپیٹیشن تھا ایم این پی کروانے کا وہ بھی کم ہو گیا اس کے علاوہ باقی جو چیزیں تھیں وہ بھی کم ہو گئی جو فرنچائزی تھے ان کا جو بزنس تھا وہ بھی کم ہو گیا ان کو جو شیئر ملتا تھا اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جو جی ایس ایم سیم میں ہوتی ہیں اس کے اوپر غیر قانونی جو ایکسچینج ہوتی ہیں جی ایس ایم ایکسچینج ہوتی ہے جس کے تھوڑ انٹرنیشنل کالز کروائی جاتی ہیں وہ جو ہے وہ چلانی شروع کر دیں اب یہ کس طرح سے چلی وہ جو تھی غیر قانونی سیم ایکٹیبیشن وہ تو گورنمنٹ کے طرف سے تھم پہ آگئی تھی کہ جی آپ تھم ایمپریشن لگائیں گے تو سیم ایکٹیب ہوگی اس کا انہوں نے توڑ یہ نکالا کہ نادرہ کے اندر جو ہیں کچھ ان کے لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی ڈیلت ہے ہوئی چار سو سے پانچ سو روپے میں ایک آئی ڈی کارڈ کا ڈیٹا جو تھا وہ فروخت ہوتا تھا اس میں جو پرنٹ ہوتا تھا یہ تھم کا جو پرنٹ ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتا تھا اب یہ لوگ اس کا کیا کرتے تھے کہ وہ جو تھم ہوتا تھا وہ سیلیکون کا تھم بنمایا جاتا تھا اور وہ تھم لگا کے مشین پر پانچ سیمیں ایکٹیویٹ کی جاتی تھی اور وہ جو پانچ سیمیں ہوتی تھی پھر ان کو غیر قانونی طریقے سے وہ جو ایکسچینج ہوتی ہے جی ایس ایم ایکسچینج سکائی لائن چائنہ کی ایک کمپنی ہے اس کا یہ نیٹ ورک ہے وہ لوگوں کو گھر بیٹھے یہ ایکسچینج ڈیلیور کرتی ہے گیارہ سو بیس ڈالر کے اندر یہ ایکسچینج مل جاتی ہے آن لائن ان کو آرڈر کرنا ہوتا ہے وہ ہوم ڈیلیوری دیکھے جاتے ہیں ان کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے پوری دنیا کے اندر یہ غیر قانونی ایکسچینج کا کہ ساری دنیا کے جو انٹرنیشنل کالز ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں جس سے یہ ٹیکس چوری ہوتی ہے غیر قانونی ایکسچینج کے ذریعے لوگوں کو ایکسچینج بچاتے ہیں پھر اس سے جو انہ والی کمائی ہے وہ کیسے دیتے ہیں یہ بھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں اچھا پھر اس طرح سے ہوا کہ وہ جو ڈیوائس ہوتی ہے اس کے اندر بتیس پورٹ ہوتی ہے یعنی بتیس سمیں لگتی ہیں اب وہ جو بتیس سمیں اس میں لگی ہیں وہ ساری غیر قانونی ہیں کسی اور کے نام پہ ہیں اب وہ جو نادرہ نے جو ڈیٹا دیا ہے وہ موسٹلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اول ڈیج ہوتے ہیں یا ایکسپائر ہو چکے ہوتے ہیں اور لوگوں نے ان کا ڈیت سیٹیفیکٹ جمع نہیں کر آیا تاکہ وہ ڈیٹا وہاں سے ختم ہو تو نادرہ کے لوگوں نے ان کو وہ ڈیٹا دیا کہ اگر وہ ٹریک ہوتا بھی ہے تو ایف آئی اے یا دوسرے ادارے کہاں سے جا کے اس بندے کو ڈھونڈ کے نکالیں گے قبرستان سے پکڑیں گے یا کہاں اگر وہ بندہ مل بھی جاتا ہے تو وہ تو آگے سے کہتا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو وہ جو ایکچویل کلپلیٹس ہوتے تھے وہ اس میں بچ جاتے تھے بہت کم لوگ ہوتے تھے جو ان کے ہاتھ میں لگتے تھے اچھا اب بتیس پورٹس کا کیا سلسلہ ہے بتیس پورٹس میں یہ ہوتا تھا کہ بتیس سے میں چل رہی ہیں انٹرنیشنل کال آتی ہے باہر سے بہاں سے جو کال آتی ہے وہ ڈالرز میں ہوتی ہے لیکن یہاں پہ جو کمپنیاں کیا کرتی تھیں کہ لوکل کال شو کروائی جاتی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے اگر کوئی رشتہ دار عزیز باہر ہوتے ہیں تو آپ کو زونگ کے نمبر سے کال آ رہی ہو جیز کے نمبر سے کال آئے ٹیلی نور کے نمبر سے کال آئے یو فون کے نمبر سے کال آئے تو مطلب سرپرائز ہوتا ہے کہ یہ کونسا نمبر آ رہا ہے تو یہ بیسیکلی غیر قانونی ایکسچینج کے ذریعے ہوتا ہے کہ وہ وہاں کا جو نمبر ہے اس کی بجائے پاکستان کا لوکل نمبر شو ہوتا ہے اور وہ لوکل نمبر شو ہونے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو لوکل کال پڑتی ہے انٹرنیشنل نہیں اور اس پہ ٹیکس چوری ہوتا ہے جبکہ جو کمپنی ہے وہ انٹرنیشنلی اس پہ فی منٹ تین سنٹ جو ہے وہ کماری ہوتی ہے اب اس میں کمپنیاں بھی انوالف تھیں یہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں اچھا اب وہ 32 پورٹ جو ہوتی ہیں اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پورٹ یعنی ایک سیم جو ہے اس کی روزانہ کی جو تعداد ہے جو منیمم لیمٹ ہے وہ آٹھ سو منٹ سے ہزار منٹ ہے اب 32 پورٹ اگر ایک دن میں چل رہی ہیں ایک شخص کے پاس تو اس کا مطلب ہے 32,000 منٹ استعمال ہو رہے ہیں اور جو 32,000 منٹ ہے اس پہ کمپنی تین سنٹ پر منٹ کماری ہے اور جو بندہ وہ ایکسچینج لگا کے بیٹھا ہے اس کو فی جو منٹ ہوتا ہے وہ تقریباً جو ہے ایک روپیہ منٹ زونگ ادا کرتا ہے اگر وہ زونگ کی سنگ یوز کر رہا ہے اگر وہ جیز کی سنگ یوز کر رہا ہے تو اس پہ ڈیڑھ روپے ملیں گے اگر وہ یو فون یوز کر رہا ہے تو اس کے ڈھائی روپے ملیں گے اور اگر وہ تیلین اور کی سنگ یوز کر رہا ہے تو اس کو پانچ روپے ملیں گے یعنی آپ یہ ریٹ کی ویریشنز دیکھ لیں اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب ایک شخص نے اگر 32 پورٹ والی ڈیوائس لگائی ہے اور وہ تیلین اور یوز کر رہا ہے تو آپ 32,000 جو منٹس ہیں ان کو پانچ زرب دیں تو اس کی کمائی کتنی بنتی ہے ایک دن کی آپ یہ دیکھ لیں اور 32 پورٹ منیمم ہوتی ہیں ورنہ کئی ایسے لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں فائیے نے پکڑے ہیں کہ انہوں نے ہزار ہزار پورٹ جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی اپنی جگہ پہ اور یہ وہ کام کر رہے تھے ایک دن میں کروڑوں منٹ کا کاروبار ہوتا ہے بائٹ سے جو کالے آتی ہیں کروڑوں منٹ کا کاروبار ہے ان ایکسچینج کا ملک کے اندر اتنے لوگ یہ کام کر رہے تھے غیر قانونی طریقے سے اور ان کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا ایجنسیاں بھاگ دوڑ کر رہی تھی لیکن اس میں ایک اور معاملہ ہے فائیے اور جو دیگر ادارے جو ان لوگوں کو پکڑنے کے لئے کام کرتے ہیں ان میں بہت ساری ایسی کالی بھیڑے تھیں جو ان کو پکڑ لے دی تھی لیکن اس کے بعد مک مکا کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا یا اس کے علاوہ یہاں تک بھی ہوا کہ جو افسران ہوتے تھے ان کے ذاتی تعلقات ان سے بن جاتے تھے کہ آئندہ اگر ان کے خلاف کوئی ریڈ ہونے لگتا تھا تو ان کو پہلے باخبر کر دیتے تھے یا اگر وہ پکڑے جاتے تھے تو ان کو بچانے کے لئے پہنچ جاتے تھے اور اس کے بدلے ظاہرہ جو حصہ ان کا جسہ کے مطابق ہوتا تھا وہ ان سے بل لیتے رہتے تھے اور یہ تعلقات کا استعمال ہوتا رہا ادارے بقاعدہ کرتے رہے اب اس میں قابل زکر بات یہ ہے کہ یہ جو فیک سمیں تھی یہ اتنی زیادہ یوز ہوئیں پاکستان کے اندر ٹیررسٹ حملے جو ہوئے بم دھماکے ہوئے اور اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہوئیں اس میں سب سے زیادہ سمیں یا نمبر جو بعد میں سامنے آئے وہ زونگ کے تھے کیونکہ زونگ جو ہے وہ سب سے بڑا پلیئر تھا اس گیم کے اندر باقی کمپنیاں جو تھیں وہ پھر بھی تھوڑا کر رہی تھی زونگ نے تقریباً نوے فیصد کے قریب اس ایلیگل ایکٹیوٹی اور یہ جو کریمینل ایکٹیوٹیز تھی ان کے اندر حصہ لیا اب جو پی ٹی اے نے اس پہ انکوائری کی اس کی ریپورٹ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی دوبارہ میں آپ سے شیئر کروں گا پھر اس میں دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو فیک سمیں ہوتی ہیں اب اس پہ جس نے پورٹ بنائی وی ہیں وہ کمار ہے اس پہ اب اس کا وہ کیا کرتا ہے کہ انہی وہ اور جو مطلب ایلیگل ایکٹیویشن کر کے سم کی اس کے اوپر موبی کیش کے اکاونٹ بنائی جاتے ہیں ایزی پیسہ کے اکاونٹ بنائی جاتے ہیں اس سے پہلے پی میکس ہوتا تھا زونگ کا اور وہ فراڈ کی وجہ سے ہی پی ٹی اے نے اس کو بلوک کر دیا بند کر دیا اب ان کی وہ سرویس نہیں ہے اس وقت دو سرویس ہیں جیز کیش اور جو ایزی پیسہ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ غیر قانونی سم کے اوپر ہی ایزی پیسہ اور جو جیز کیش اکاونٹ بنائی جاتے ہیں ایک سم پہ ایک اکاونٹ بن جاتا ہے یا شاید زیادہ بھی بن جاتے ہوں تو وہ شخص جو ہوتا ہے جس نے وہ پورٹ لگائی بھی ہے اپنے گھر کے اندر یا جہاں کہیں بھی لگائی بھی ہے تو وہ اس کے اوپر جتنے چاہے جتنی غیر قانونی سمز اس کے پاس وہ اتنے اکاونٹ کر سکتا ہے ان کو بینکنگ لیس جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اب باہر سے جو پیسہ اس کا آرہا ہے مطلب اس نے کالز کروالی پیسے کمالی ہے اب اس تک پیسہ کیسے پہنچے گا تو اس کا بھی نیٹ ورک بڑا انہوں نے جاندار اور کمال کا بنایا ہوئے سکائی لائن والوں نے کہ اب باہر سے وہ پیسہ پاکستان میں منی لونڈرنگ کر کے ہنڈی حوالے سے لے کے آتے ہیں اور یہاں جو ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو بائی ہینڈ کیش دیتے ہیں آکے یا ان کے جو جیز کیش مو بی کیش کے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس سے ٹریک نہیں ہوتا اب اس میں جو اماؤنٹ ہے مدلہ میکسمم جو اماؤنٹ آپ رکھ سکتے ہیں ایک جیز کیش ایزی پیسہ کے اندر وہ پانچ لاکھ روپے تک ہے تو اگر ایک شخص نے دس اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پچاس لاکھ روپے اٹر ٹائم اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہے تو وہ چاہے تو وہ یہ سو اکاؤنٹ بنا سکتا ہے دو سو اکاؤنٹ بنا سکتا ہے اس کو ہی اس کا پتہ ہے وہ سارے غیر قانونی ہیں اور ادارے جو ہیں وہ اس کو ٹریک نہیں کر سکتے پھر اس کے بعد یہ جو ایلیگل وہ بھی کیش اور یہ جو ایزی پیسہ آکاؤنٹ ہوتے ہیں یہ لوگ کیا کاروائی کرتے ہیں یہ جو مطلب اکثر لوگ کو میسج آتا ہے جی تو پاکستان کی طرف سے یا ادھر ادھر سے یہ لوٹنے کا جو طریقہ تھا یہ بھی فیک سیموں سے ہو رہا تھا اس کے علاوہ آج کل ایک نئی چیز شروع ہی ہے کہ لوگوں کو کال آتی ہے اچانک کہ جی رو رہے ہوتے ہیں یا بہانہ کرتے ہیں کہ جی میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا میں کئی فسا ہوں تو آپ کے نمبر پہ ایک کوڈ آیا ہے میرا غلطی سے آپ کی طرف لوڈ آ گیا تو کائنڈلی یہ مجھے نا کوڈ جو ہے بتا دیں اب لوگ کیا کرتے ہیں کئی بھولے ہوتے ہیں وہ ان کو فوری کوڈ بتا دیتے ہیں وہ اوٹی بھی ہوتا ہے جو ون ٹائم پاسپورٹ جنریٹ ہوتا ہے جس سے آپ اکاؤنٹ میں لاؤگ ان کر سکتے ہیں اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کا وہ لے کے اوٹی بھی لے کے اپنے ایزی پیسہ ہے جیس کیش کے اندر اس کو ایڈ بینیفیشری کر لیتے ہیں اور رقم نکلوانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد اس شخص کے اکاؤنٹ میں جتنی رقم ہوتی ہے وہ نکلوا لیتے ہیں اب وہ اس کے خلاف جو مرضی کمپلین کرے جو مرضی کاروائی کرے اس کو ٹریک کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ جو اس کا اکاؤنٹ ہے جس سم پہ وہ بنا ہے جس آئی ڈی کارڈ پہ بنا ہے وہ تو ہے ہی فیک اچھا ایک تو یہ چیز ہوگی اب اس کے بعد دو ہزار سترہ اٹھارہ تک واقعات اس طرح سے تھے کہ یہ سارے ادارے مل جل کر ان لوگوں کو جو ہے وہ چھوٹ دے رہے تھے مل جل کر عیاشی کی جاری تھی کیونکہ پیسہ جو ہوتا ہے اس کی لط بہت بری ہوتی ہے اب جس افسر کو پتا ہے کہ اس کو فی بندہ دو چار لاکھ پانچ لاکھ چھ لاکھ اور پہ دے رہے مہینے کے تو اس کو کیا ضرورت ہے مجھے ملی ہیں جب یہ سسٹم ختم ہوا ہے تو بہت سارے لوگوں نے معلومات جو ہیں وہ لیگ کی ہیں پتا چلی ہیں منیمم جو کمائی تھی منیمم کمائی وہ پچیس سے تیس لاکھ روپے اب مہینہ تھی ایک شخص کی کمائی اب جس نے یہ منیمم پورٹس لگائی ہوئی ہیں اور جس کی میکسیمم پورٹس لگی ہوئی ہیں وہ ایک مہینے میں کروڑا روپے بھی کمارا تھا اس پر اس نے پانچ سو جو پورٹس والی لگائی بھی ایک کو دو سو پورٹس ایک کو چار سو ایک کو ہزار پورٹ والے تو اس کو پھر کمائی اسی لیول پہ اور جو تیلی نور یوز کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کا ریٹ پانچ سو پہ ریٹ ہے کیونکہ تیلی نور کی پالیسی سب سے سخت ہو گئی تھی جب اس کے خلاف کاروائییاں مسئلے ہوئے ان کو اداروں نے کہا کہ آپ اس طرح سے نہ کریں پی ٹی این اس کی کمپلین فارورٹ کر دی جاتی ہے اور جس فرنچائز سے یہ ہوتا ہے کیونکہ کمپنی کو ہر چیز پتہ لگ رہی ہوتی ہے ان کے پاس سارا ریکارڈ آ رہا ہوتا ہے کہ سم کیسے ایکٹیو ہوئی ہے یہ معاملات کیا چل رہے ہیں تو تیلی نور والے اپنی فرنچائز ترمینیٹ کر دیتے ہیں انہوں نے آٹھ سے دس جو فرنچائزے سے بھی ترمینیٹ کی اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے جائز موبیلنگ اب موبیلنگ جو ہے وہ اس میں بیس سے تیس پرسنٹ انوالو رہا ہے انہوں نے بھی پھر کچھ سے جو ہے وہ اپنی ترمینیٹ کی ہیں یا جرمانے بھی کیے لیکن اس میں یہ ہے کہ موبیلنگ جو ہے اب اس نے بھی پالیسی سخت کر دی ہے اسی وجہ سے کیونکہ یہ سپلائی انڈ ڈیمانڈ کا حصول ہے نا کہ تیلی نور کا ریٹ اسی لیے پانچ روپے ہے کیونکہ سب سے زیادہ سخت پالیسی ہے یو فون جو ہے اب وہ اس لیس سے نکل گیا حالانکہ اس سے پہلے یو فون سب سے ٹاپ پہ تھا سب سے زیادہ سی میں اسی کی کنورٹ ہوتی تھی اسی کی جو ہے وہ فیک ایکٹیویٹ ہوتی تھی لیکن یو فون سٹیٹ اون ادارہ ہے پی ٹی ایک کے پاس ہے اس کے علاوہ پی ٹی سیل اس کے ساتھ ہے تو اب جو ہے یہ لوگ خود بھی یو فون کی سیم یوز کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ سٹیٹ کا ادارہ اور پوری حرکت میں آ جاتا ہے اور وہ زیرو ٹالرنس پہ کام کر رہا ہے تو اس لیے وہ یو فون کو چھیڑتے نہیں لیکن جو موبیلنگ ہے وہ اویلیبل ہو جاتا ہے اس لیے اس کا ریڈ دھائی روپے ہے اور جو ٹیلی نور ہے وہ سب سے زیادہ مہنگ ہے اور جو زونگ ہے وہ سب سے زیادہ آسانی سے مطلب اس کام میں انوال تھا لیڈ کر رہا تھا سب سے زیادہ کریمنل ایکٹیوٹیز اس کی تھی اس لیے اس کا ریڈ جو ہے وہ ایٹی نائن پیسہ سے لے کے ایک روپے تک تھا اچھا پھر اس میں ایک اور گیم ہے کہ جو پورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں ابھی بھی مطلب یہ جو لوگ یوز کرتے رہے ہیں اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی ٹیلی نور کی سیم اس میں لگا دی ہے فیک سیم تو اس کو یہ کیا کرتے تھے اپنے یوز مطلب جو زونگ ہے اس سے کال راؤٹ کرتے تھے ٹیلی نور کے اوپر تو اس کے اوپر پھر سے ان کو پانچ روپے کے حساب سے پیسے ملتے تھے اور اس پہ جو پیکج یہ یوز کرتے ہیں وہ دن کے اندر جو زونگ دیتا ہے کہ پانچ روپے میں سارا دن فری کال کرو وہ یوز کرتے تھے لیکن اس پہ کم پیسے ملتے تھے پھر انہوں نے نیا طریقہ نکالا کہ زونگ کا ایک پیکج سترہ روپے میں دن میں پچھتر منٹ دیتا ہے آف نیٹ اب پچھتر منٹ کی وہ جو کال ہوتی ہے آف نیٹ پہ اس پہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ اس پہ ان کو دو سے دھائی روپے تین روپے تک بچتے تھے کہ زیادہ ارننگ ہوتی تھی اس لیے ان لوگوں نے وہ جو آن نیٹ منٹ کا پیکج سا فری کال والا سارا دن کا وہ چھوڑ کے پھر یہ پیکج یوز کرنا چروع کیا اچھا پھر اس میں ایک اور بہت بڑا سکیم ہے ٹیلی نور جو ہے وہ پاکستان کی دوسری بڑی کمپنی ہے موبیلنگ پہلے نمبر کی بڑی کمپنی ہے کروڑوں ان کے کسٹمرز ہیں موبیلنگ کا جو مہانہ جو ایزی لوڈ ہے وہ جو ٹوٹل مطلب کارڈ اور جو ایزی لوڈ کرویا جاتا ہے وہ جو تقریباً وہ بنتا ہے دو سے ڈھائی کروڑ روپے مہانہ ٹھیک ہے اور سالانہ آپ دیکھ لیں اسی حساب سے تیس باتیس عرب روپے بنتا ہے جو ٹیلی نور ہے دوسرے نمبر پہ آپ کو انہیں دو کروڑ ڈیڑھ کروڑ کے قریب پھر اسی طرح یو فون ہے اس کا سب سے کم ہے اور زونگ جو ہے وہ ان کے درمیان تیسے نمبر کی کمپنی ہے تو اس کا بھی ڈیڑھ سے دو کروڑ کے قریب جو ہے وہ لوڑ بنتا ہے لیکن الارمنگ خبر یہ ہے کہ زونگ کا جو مہینے کا لوڑ استعمال ہو رہا تھا وہ چھے عرب روپے کا تھا اور یہ سال کا کتنا بنتا ہے آپ کو دندازہ لگا سکتے ہیں بہتر عرب روپے سے زائد کا سالانہ صرف لوڑ جو ہے وہ استعمال ہو رہا تھا اب اس میں سٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ وہ جو ڈیڑھ سے دو عرب تھا وہ اریجنل کسٹمر یوز کر رہا تھا جو باقی کا تین ساڑھے تین عرب روپے تھا وہ یہ جو پورٹ یوز کر رہے تھے illegal exchange یوز کر رہے تھے یہ وہ لوگ یوز کر رہے تھے اب آپ اس میں خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہتر عرب روپے کا سالانہ گریزی لوڑ ہے اور اس میں سے پنتالیس سے پچاس عرب روپے کا فیک لوڑ یہ وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں جو غیر قانونی سمیں ایکسچینج چلا دے تھے تو کتنا زیادہ انہوں نے سرکار کو چونہ لگایا پھر اس کے بعد کمپنی جو تھی وہ انٹرنیشنل کال کے اوپر تین سنٹ جو ہے وہ کال کے اوپر لیتی تھی جو انٹرنیشنل سے آتی تھی پاکستان کا ٹیکس چوری ہو جاتا تھا کیونکہ یہاں تو وہ لوکل کال شو ہو رہی ہے اور اس کے بعد وہ جو پیسہ اس پر کمایا جاتا تھا جو ایکسچینج والے کماتے تھے وہ باہر سے ہنڈی حوالے سے آتا تھا اور پھر اس کے بعد اس کی پاکستان آنے کے بعد بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا کیونکہ یہ لوگ اس کو موبائل جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر یوز کر رہے تھے یا اس کو کیش ان ہینڈ لیتے تھے تو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا ٹوٹل بلیک منی تھی ایف ای ٹی ایف نے جو ایشو بنایا پاکستان کا کلاف اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا اس کی بھی کمپلینز تھی اس لئے ادارے جو ہیں ان کو حرکت میں آنا پڑا خاص طور پر یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں ان لوگوں کی طرف سے کہ جب سے عمران خان کی قومت آئی تو اداروں نے زیادہ سختی شروع کر دی اور جو فرنچائزیں تھیں وہ ٹرمنیٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی کہ انہوں نے مطلب کا الاؤن ہی کیا کہ یہ کام ہو سکتا ہے اور اب اس وقت الحمدللہ یہ حالات ہیں کہ چند سو کی تعداد میں جو ہیں وہ یہ ایکسچینجیں کام کر رہی ہیں وہ بھی آہستہ ایسا ٹریک ہو جائیں گی ہزاروں کی تعداد میں جو ایکسچینجز ہیں وہ ایف آئی اے نے پکڑ لی ہیں اس کے علاوہ باقی جنسیاں بھی کام کر رہی ہیں پی ٹی اے جو اس نے ڈریکٹ اس پر نوٹس لیا اور اس میں زونگ کو جو ہے وہ فروری دو ہزار بیس کے اندر نوٹس بجایا گیا کہ آپ کے اوپر یہ چارجز ہیں کریمنل ایکٹیوٹیز کے ایلیگل ایکٹیویشنز کے اور گری ٹریفیکنگ کے اس کے اوپر پھر وہ چارجز ثابت ہوئے زونگ نے اس میں علاقہ جو کچھ اعتراضات تھے اس کو منوان تسلیم کر لیا جبکہ کچھ پکا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ہیرنگ جب ہوئی تو اس میں وہ بھی صحیح ثابت ہوئے تو پی ٹی اے نے اس کو جرمانہ کیا ہے وہ دس کروڑ روپے کا ہے اب آپ خوند اندازہ کریں کہ پچھلے پندرہ سال میں لوگوں نے جو اس ملک کو چھونا لگایا ہے وہ کتنے سو کتنے ہزار عرب روپے کا ہے اور اس کے اوپر جو ان کو جرمانہ ہوا ہے وہ دس کروڑ روپے یعنی یہ آٹم نمک کے برابر ہے تو اداروں نے ان کو اس لیے ریلیف دے دیا ہے کیونکہ جو زونگ ہے وہ چائنہ کی کمپنی ہے اور جو دوسری کمپنی اس میں انوالف ہے سکائی لائن وہ بھی چائنہ کی کمپنی ہے اب یہ پاکچین دوستی ٹھیک ہے پاکستان کے لئے بہت اچھی ہے لیکن اس تناظر میں اگر ملک کو لوٹ کے اور کھا جائے گی یہ کمپنی اور اس کو حکومت یا ادارے اس کو کچھ نہیں کہیں گے تو میرا خیال ہے یہ بہت alarming situation ہے اس پہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ بھی آواز اٹھانی سے ہی ہے میں بھی اس پہ آواز اٹھا رہا ہوں اب ظاہر ہے میرا کچھ چینل اتنا بڑا نہیں ہے کہ میری آواز اوپر کے ایوانوں تک پہنچے نہ تو میں رعوب کلاس رہا ہوں ٹیکس جو ہمارا قومی خزانہ ہے اس کو نقصان پوچھا رہی ہیں اس کے علاوہ ایف پی ٹی ایف کے اندر جو ہمارے مسائل ہیں منی لانڈرنگ کے تو ناظرین اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہماری آواز یہ ہے جو آلہ ایوانوں تک پہنچ سکے گی اور وہ لوگ جو اداروں کے اندر تھے اور ان جو کریمنل الیکٹیوٹیز تھیں ان کو سہولت کاری دیتے رہے اس میں ملوث رہے اور یہ جو کمپنیاں ہیں اور ڈبل ڈبل ہمارے ٹیکس کاٹا جاتے ہیں اور پھر یہ پندرہ سال میں اربو کھربر روپے کا جو فراڈ کی ہے اس کے اوپر صرف دس کروڑ روپے ضربانہ میری سمجھ میں تو یہ چیز نہیں آتی ہم لوگ مل کے آواز اٹھائیں گے تو ہی اس پہ کچھ ہو سکے گا تاکہ یہ جو غیر ملکی کمپنیاں خاص طور پر اور یہ کارپوریٹ سیکٹر ہے یہ اس قدر سٹرونگ مافیا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے لوگ بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی کل اس پہ ویڈیو بنائی تو تھوڑی ہی دیر میں جو زونگ کمپنی تھی انہوں نے اس چیز کا نوٹس لے لیا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو اپروچ ہے یا یہ لوگوں کی جو انٹیلیجنس ہے وہ اس قدر تیز ہے کہ ہماری کمپنی کے خلاف کوئی بات نہ ہو کسی قسم کی کوئی چیز نہ ہو میڈیا آپ کو کوئی خبر نہیں دے گا اس پہ کیونکہ میڈیا جتنا بھی ہے ان کو یہ ایڈز دیتے ہیں اور جس کو ایڈ ملتا ہے وہ کبھی بھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا کیونکہ وہاں پہ انٹرسٹ سہیم ہو جاتے ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ ہماری مزید سپورٹ ہو سکے عبیت بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ